نمازِ تراوی کی رکعتوں کی تعداد گیارہ ہے جس میں تین وطر شامل ہیں کچھ لوگ بیس تراوی کی رکعت کے قائل ہیں اس وارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ رمضان میں بیس رکعت نماز اور وطر پڑھا کرتے تھے ابن عبی شہیبہ کی روایت ہے وولیم ٹو پی تری نائنٹی تھری اور تبرانی کبیر میں بارہ ہزار ایک سو دو نمبر پر ہے حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے فطلباری کی روایت ہے وولیم ٹو پیچ ٹو ففٹی فور ام الممنین عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ کی رمضان کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے پہلے چار رکعت پڑھتے تھے پس تم ان کی خوبی اور ان کے طول کی کیفیت نہ پوچھو کہ کتنی لمبی نماز ہوتی تھی اس کے بعد پھر آپ چار رکعت نماز پڑھتے تھے پھر تم ان کی خوبی اور ان کے طول کی کیفیت نہ پوچھو اس کے بعد تین وطر پڑھا کرتے تھے مسلم کی روایت ہے ایک ہزار سات سو تئیس ابو دعوت کی روایت ہے ایک ہزار تین سو اکتالیس نمبر پہ نماز ترہوی کیا گھر میں ادا کی جا سکتی ہے یا یہ مسجد میں ہی ادا ہوگی پہلی روایت ہم نے جو دیکھی اب صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے باہر نکلے ایک رات دوسری رات لیکن جب آپ نے دیکھا یہ تو لوگوں نے معمول بنا لیا تو آپ نے مس کر دیا کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے سنت رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ مسجد میں با جماعت نماز ترہوی ہی افضل ہے آپ اگر رکے تھے تو اس لیے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اور آپ نے چوتھی رات اسی اندیشے کی وجہ سے گریز کیا تھا اسے چھوڑ دیا تھا حضرت عمر نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تھا حضرت عمر کے دور میں بقاعدہ ترہوی کی جماعت ہوتی رہی تھی اور حضرت عائشہ کی روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترہوی کی جماعت کیوں ترک کی تھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھی تعداد بہت پڑھ گئی تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماعی ہو گیا لیکن نبی کریم اس رات نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے صبح کے وقت آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا لیکن یہ خیال میرے آڑے آ گیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے یہ واقعہ رمضان کا ہے بخاری کے ایک ہزار ایک سو انتیس مسلم کے ایک ہزار سات سو تیراسی نمبر روایت اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جمعات نماز پڑھی اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات جمعات نماز پڑھاتے تھے تو خواتین ساتھ شامل ہوا کرتی تھی جو بھی نماز آپ پڑھاتے تھے کیونکہ چوتھی رات جب آئی ایک اور روایت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کی چوتھی رات آئی تو آپ نے قیام نہ کرایا جب تیسری رات آئی تو آپ نے اپنے اقارے بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں قیام کروایا یہاں تک کہ ہمیں فکر ہوئی کہ کہیں ہماری فلا ہی نہ رہ جائے جو بہر کہتے ہیں میں نے پوچھا فلا سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا سہری یعنی ایسا نہ ہو کہ قیام اتنا لمبا ہو گیا سہری نہ رہ جائے پھر بقیہ راتوں میں آپ نے ہمیں قیام نہیں کرایا ابودعود کی 1375 ابن ماجہ کی 1327 نمبر روایت ہے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ عورتیں با جماعت تراویح میں شرکت کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ رسول اللہ نے تیسری مرتبہ تراویح میں اپنے بیویوں کو شامل کر لیا تھا ایک اور چیز جو توجہ طلب ہے کیا نماز تراویح میں پورا قرآن حکیم ختم کرنا ضروری ہے فرض نہیں ہے اچھا ہے افضل ہے اگر کوئی ختم کر لے لیکن اگر کوئی نہیں بھی ختم کرتا تو کوئی حرج کی بات نہیں امام ابن باز کا فتوہ ہے اماموں کے لئے مشروع ہے اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو قیام رمضان میں مقتدیوں کو سارا قرآن کریم سنائیں امام ہر رات وہ آیات اور صورتیں تلاوت کرے جو پچھلی رات پڑھی گئی آیات اور صورت کے بعد والی ہیں یہاں تک کہ امام کے پیچھے والے نمازی اپنے رب کی کتاب مسلسل اسی ترتیب سے سن لیں جو مصحف میں ہے یہ فتاوہ اسلامیہ کی روایت ہے وولیم ٹو پیج وان ففٹی ایٹ اور یہی مسلمانوں کا دستور ہے عام طور پر تراویح میں بقاعدہ طور پر ہی قرآن حکیم سنایا جاتا ہے اور اس کو مس نہیں کرنا چاہیے یعنی یہ افضل ہے کہ ایک انسان نزول قرآن کے مہینے میں جس طرح بھی قرآن حکیم سن لے پڑھ لے غور فکر کر لے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی انسان کے اندر رغبت ہونی چاہیے